اسلام علیکم فرنڈز آج کی ویڈیو میزان اسلامیک فنڈ کے اوپر ہے شارٹ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم میزان اسلامیک فنڈ کو تھوڑا سا انیلائز کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ ہے فائنانس بے بکس پریکٹ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے نیزان اسلامیک فنڈ ہائی رسک فنڈ ہے ان فنڈز میں سے ایک ہے جو کی ایم آئی تھرٹی کو فالو کرتے ہیں کی ایم آئی انڈیکس اس کا بینچمارک ہے اوپن اینڈ فنڈ ہے مطلب آپ اس میں کبھی بھی انویسٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم آپ انویسٹ کر کے ویڈین ٹو فورٹی ایٹ آورز جو ہے انویسٹ کر کے نکال سکتے ہیں پیسہ فنڈ کٹیگری ایکوٹی ہے مطلب یہ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتا ہے اور ہائی رسک ہے اس کے اندر ہائی پروفٹ بھی ہوتا ہے ہائی لاؤس بھی ہوتا ہے بینچمارک ہے وہ کی ایم آئی تھرٹی ہے ایم سی ریٹنگ ایم ون ہے مطلب اس کا جو ہے فنڈ مینجمنٹ کے حساب سے بہت اچھا فنڈ ہے اور فرنٹ اینڈ لوڈ ڈو پرسنٹ ہے مطلب آپ ایک لاکھ کے اوپر دو ہزار روپے آپ کا فرنٹ اینڈ لوڈ ہوگا دو ہزار روپے کٹیں گے جب آپ اس کے اندر انویسمنٹ کریں گے ایک لاکھ روپے کی اور اس کے مینجمنٹ فیز بھی ٹو پرسنٹ ہے ایکچوال ریٹ آف مینجمنٹ فیز بھی ٹو پرسنٹ ہے مطلب سال بعد ٹو پرسنٹ آپ کا جتنی انویسمنٹ ہوئی ہوگی اس پر کٹ ہوتی ہوگی اوورال اگر آپ اس کے اوپر فرنٹ اینڈ اور بینک اینڈ لوڈ دیکھیں تو کوئی نہیں ہے اس کا اور اس کا جو ایکچوال میں ایکسپینس ریشو ہے ایکسپینس ریشو مطلب اوورال جو ڈیڈیکشن ہوتی ہیں پر یہ وہ ایکسپینس ریشو کہلاتی ہے اس کے اندر تمام قسم کی ڈیڈیکشن شامل ہوتی ہیں فرنٹ اینڈ بینک اینڈ لوڈ مینجمنٹ فیز سب کچھ تو یہ اس کا چار پرسنٹ ہے 3.99 پرسنٹ ہے تقریباً اس طرح سے نکل رہی ہے اور اس کی جو نیٹ ایسٹ ہیں وہ ایٹین پوائنٹ فور بلین ہیں جولائی میں تھے اگست میں ففٹین پوائنٹ سیون بلین ہو گئے ریزن یہ یہ کہ سٹاک مارکیٹ نیچے جا رہی ہے اس کے ریٹرنز بھی نیگیٹیو میں ہیں نقصان میں جا رہا ہے یہ فنٹ اس لیے لوگ اس میں سے پیسہ نکال رہے ہیں یہ دیکھیں سٹینڈرڈ ایویشن سکس پوائنٹ فور نائن پرسنٹ ہے جو کہ بینچ مارک کے قریب قریب ہے اور اس کا جو ریٹرنز شو کر آ رہا ہے یہ جو آپ کا ون منت کا ریٹرن تھا کمولیٹیو ریٹرن وہ مائنس سیون پوائنٹ ایٹ فور سنٹ ہے جو کہ نیگیٹیو کے اندر ہے مطلب کسی نے اگر شروع سے اس میں انویسمنٹ کی ہوئے تو اس ٹائم وہ لاؤس میں ہوتا ہے اور جو انویل ریٹرن ہے اس ٹائم ٹوائنٹ فور پرسنٹ لاؤس ہے ٹوائنٹ ٹو میں الیون پوائنٹ ٹو سیون پرسنٹ لاؤس ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے یہ جو ہے سٹاک مارکٹ کو فالو کرتا ہے کیونکہ سٹاک مارکٹ نیچے جا رہی ہے تو یہ بھی نیچے جائے گا سٹاک مارکٹ اوپر جائے گی تو یہ بھی اوپر جائے گا آپ یہاں پہ دیکھیں یہ سا گراف ہے جو ڈارک والی بلو لائن ہے وہ ایم ای ای ایف ہے اور بینچ مارک جو ہے وہ لائٹ والی لائن ہے اور ابھی دیکھیں اگست میں جا کے اس نے جو ہے نیگیٹیو پرفارم کیا ہے اپنے سٹاک مارکٹ اوپر گئی ہے تو یہ نیچے گیا ہے تو یہ فن� ایکویٹی ہولڈنگز ہیں اس نے شو کی ہوئی ہیں یہاں پہ الیون پائیف پرسنٹ ماری پیٹرولی ہم سسٹم نمبر نائن پائیف پرسنٹ یہ آپ ساری دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹ قسم کے سیکٹرز اور یہ سیکٹرز کا گراف ہے کہ اس نے سب سے زیادہ آئل ان گیس میں ٹونٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ انویسٹ کیا ہوا ہے اور اس طریقے سے یہ فنڈ چلتا ہے کہ یاد رکھئے اس یہ فنڈ جو ہے بسیکلی انڈیکس فنڈ کے اندر آتا ہے جیسا انڈیکس پرفرم کرے گا سٹاک مارکیٹ کا ویسے ہی یہ پرفرم کرے گا کیونکہ انڈیکس نیگٹیو جا رہا ہے پچھلے ایک ڈیر سال سے دیو ٹو پولٹیکل انسٹیبلیٹی تو یہ بھی نیچے جا رہا ہے اسی طریقے سے چلتا ہے اس کے لیے اگر آپ نے اس میں انویسمنٹ کرتی ہیں تو سٹاک مارکیٹ کے ساتھ آپ اس میں انویسمنٹ کریں کہ سٹاک مارکیٹ کی طرح ہی اس میں انویسمنٹ کریں کہ سٹاک مارکیٹ کو جیسے آپ چیک کرتے ہیں کہ اس نے اوپر جانا ہے تو آہ سٹاک مارکیٹ اوپر جانے والی ہے کوئی ایسی نیوز آئی ہے کوئی اچھی نیوز ہے تو اس میں آپ انٹری لیں اور جب اس کے اندر سٹاک مارکیٹ کے اندر کوئی بری نیوز آئے یا کوئی بڑا ایفیکٹ آئے یا کوئی مانیٹری پالیسی غلط جو ہے آہ فائنانس کے لیے مشکل اناؤنس ہو جائے تو آپ اس میں سے ایگزٹ لے لیں سٹاک مارکیٹ میں انٹری اور ایگزٹ کے لیے ملی ایک علاہدہ سے پوری ویڈیو ہے جس کے اندر یہ سٹاک مارکیٹ کی کورس کا پارٹ ہے وہ ویڈیو جس کے اندر میں نے بتایا ہے کہ سٹاک مارکیٹ ایکسپیکٹڈ کب اوپر جاتی ہے اور کب نیچے جاتی ہے اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں بھی ڈالا ہوا ہے اور یہ کارڈ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ اس کے تھوست کو دیکھ کے اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو کسی ریکمینڈیشن کے لیے نہیں ہے یہ ویڈیو صرف اس لیے بنائی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو بتا ہو کہ یہ فنڈ کیسے ورک کرتا ہے اور اس کے اندر انویسمنٹ اگر کرنا چاہتے ہیں آپ کو انویسمنٹ کرنے کا آئیڈیا ہے تو آپ اس کے لیے کیسے انویسمنٹ کریں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی میرے ساتھ بننے رہنے کا شکریہ اللہ حافظ